سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت سہر مکہ کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں مکہ سہر کی پندرہ ایسی خاص باتوں کے بارے میں جن کو جان کر آپ سوکنے والے ہو تو دوستو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس پیاری سی جانکاری کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو مکہ دنیا کے ہائی ٹیک اور خوبصورت سہروں میں سے ایک سہر ہے اور اسی سہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی تھی نمبر دو دوستو مکہ سہر میں ایک خانہ ایک کعبہ ہے جس کو ایک کالے کپڑے سے گھیرا گیا ہے جس کا نام ہے کسوہ جو ہر سال بدلا جاتا ہے یہ گلاف ایک اسپیسل فیکٹری میں بنتا ہے جو مکہ سریف میں ہی ہے گلاف کے قیمت 21 کروڑ دس لاکھ روپے ہے یہ کپڑا 670 کلو کا ہے جو سلور اور کالی ڈائی سے بنائے جاتا ہے اور اس میں جو الفاظ یعنی ورڈس لکھے ہوئے ہیں وہ 120 کلو پیور سونہ اور 50 کلو چاندی سے لکھے گئے ہیں کپڑے کے گلاف کا ایریا 658 سکوائر فٹ ہے سبحان اللہ نمبر تین دوستو مکہ سہر میں 1932 فٹ لمبا البے تاورس بنا ہوا ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے گھڑی کے چاروں طرف سونے کی نکاسی کی گئی ہے اس تاور کو مکہ تاور کے نام سے بھی جانتے ہیں نمبر چیار دوستو مکہ دنیا کا ایک اکیلا ایسا سہر ہے جہاں پر بازار وغیرے سب کچھ 24 گھنٹے رات دن کھلی رہتے ہیں نمبر پانچ دوستو مکہ سہر کا کورا کچھرا سہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا تیرتستان ہونے کے باوجود ایک سات لاکھوں حجیاتری یہاں پر آتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مکہ سب سفائی میں دنیا کا نمبر ایک سہر ہے نمبر چھے دوستو مکہ پورا پتھیلہ اور اگستانی سہروں دیکھے کارن یہاں کی زمین میں پانی کی ایک بونٹ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کی قدرت سے زمزم کے ایک کوئے سے پورے سال اور پوری دنیا میں زمزم کا پانی جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ میں اور پورے سعودی عرب میں یہاں پانی پریوگ ہوتا ہے اور آستاکہ یہاں پانی کبھی بھی کم نہیں ہوا ہے سبحان اللہ اور زمزم کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے زمزم کے پانی میں اللہ پاک نے صفحہ رکھی ہے نمبر سات دوستو یہاں پر ہزاروں ترہ کے کھانے پکتے ہیں کیونکہ مکہ دنیا کا صرف ایک ایسا سہر ہے جہاں پر پوری دنیا کے ہر کونے سے ہر جگہ سے لاکھوں مسلمان لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نمبر آٹھ دوستو مکہ میں لاکھوں بھارتیے پاکستانی بنگلہ دیسی مصری یمنی اور انہے دیسوں کے لوگ کام کرتے ہیں سوچو اللہ پاک یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے نمبر نو دوستو یہاں پر خجور کے سوائے کوئی بھی فصل نہیں اکتی ہے پھر بھی دنیا کی ہر چیز پھل سبجی وغیرہ بے موسم یہاں پر بکتی ہیں مکہ میں دوئیسو کوالٹی کی خجوریں بکتی ہیں اور ایک ایسی خجور بھی ہے جس میں گھٹلی ہی نہیں ہوتی ہے نمبر دس دوستو پورا مکہ سہر پاڑی علاقہ ہے پھر بھی یہاں پر روڑ پور لائن سیکس لائن ایٹ لائن اور یہاں تکیٹ ٹین لائن تکی ہیں اور پہاڑوں کے اندر جو سرنگیں بنی ہوئے ہیں وہ بھی سیکس لائن اور ایٹ لائن کے روڑے ہیں نمبر گیارہ دوستو یہاں کا قانون دنیا کا سروتم انصاف کرنے والا قانون ہے یہاں پر چوری، لوک، ہتیا، اپہران جیسے کیس نا کے برابر ہیں نمبر بڑا دوستو یہاں پر زیادہ تار خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر وہ پردے میں رہ کر کرتی ہیں یہاں پر چھوٹی موٹی چھر جھر جیسی گھڑنائیں بھی نہیں ہوتی ہیں یہاں پر رات دن عورتیں اکیلی بھی نہ ڈر اور بھی نہ خوف کے کہیں بھی آ جا سکتی ہیں نمبر تیرہ دوستو یہاں پر ہریالی نہیں ہے پیڑ پودھیں نا کے برابر ہیں بہاڑ سوکے اور کالے ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے یہاں پر بڑے بڑے ویگانکوں کی ریسرچ بھی فیل ہے نمبر چودہ دوستو یہاں وکاسکاریے کے لیے جو بیسا حکومت کی طرف سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے پھر بھی مہنگائی نہیں ہے یہاں کے سرکار ہر پڑنے والے بچے کو چھت سو سے آر سو ریال پرتی ماہ دیتی ہے جو بھارت کی بارہ سے سولہ ہزار روپے ہوتا ہے نمبر پندرہ دوستو مکہ میں کوئی بھی بیزلی لائن باہر نہیں ہے ساری کی ساری لائنیں زمین کے اندر ہیں اور مکہ سہر میں لاکھوں ایسیاں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ یہاں ہر کمرے میں یہاں تک کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی دکان میں بھی ایسیاں لگی ہوتی ہے دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں بھی سیر کر دینا